اشو گہلوت کہہ رہے ہیں کہ راجستان میں سب سے بہتر قانون ویوستہ ہے محلاؤں کی سرکشہ سرکار کی پراثمکتہ ہے لیکن آج اشو گہلوت کو انہی کی سرکار کے ایک منتری نے آئینہ نکھا دیا آج راجستان وزان سوا میں کھڑے ہو کر اشو گہلوت کی سرکار کے منتری راجند گڑھا نے کہا کہ راجستان اسیمبلی میں منپور کی گھٹنا پر چرچہ کرنے کی بات ہو رہی ہے جبکہ چرچہ تو راجستان کی قانون ویوستہ پر ہونی چاہیے کیونکہ یہ صحیح ہے کہ ہماری سرکار محلاؤں کو سرکشہ دینے میں ناکام رہی ہے راجند گڑھا نے جیسے یہ بات کہی تو کانگریس کے نیتاؤں کے چہرے اتر گئے وہ اپنی سرکار کے منتری مہودے کو دیکھتے رہے اور دوسری طرف بی جے پی کے نیتا ٹیبل تھپ تھپانے لگے ویپکش کے نیتا راجند راٹھوڑ نے کہا جب سرکار کے منتری نے ہی مان لیا ہے کہ راجستان میں محلاؤں سرکشت نہیں ہیں تو اب اور کیا کہنا باقی رہ گیا سچا ہی ہے کہ ہم محلاؤں کی سرکشت میں ایسپل ہو گئے تو یہ راجستان میں جس طریقے سے حتی اچار بڑے ہیں محلاؤں کے اوپر منیپور کے وجہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانگنا ہے میں پوائنٹ آف آرڈر اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ یہ سرکار آرٹیکل ایک سو چھو سٹھ دو کے تحت کلیکٹیو رسوانسبلیٹی سے چلتی ہے ہمارے سویدان میں لکھا ہے سرکار کا ایک منتری بولتا ہے اس کا مطلب پوری سرکار بول رہی ہے سرکار کے اس منتری مہدے نے سرکار کی کلائی کھول دی میں ان کو تو بھدائی دوں گا ہی دوں گا پر یہ سرمناک بات ہے سلسدی مردوں کے پردیش والے منتری جی اسمبلی میں راجن گھڑا نے اپنے دل کی بات کہہ دی لیکن اپنی سرکار کے خلاف بہین دینے کے بعد راجن گھڑا جب گھر پہنچے تو وہ پورو منتری ہو چکے تھے اشو گہلوت نے انہیں اپنی کیبنٹ سے ہٹا دیا منتری پسے برخواست کر دیا لیکن راجن گھڑا نے کہا انہیں منتری پد جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ سچ بولتے رہیں گے راجستان کے پورو مکہ منتری وسندر راجے نے بھی آج کہا کہ راجستان میں پچھلے ساڑھے چار سال میں دس لاکھ سے زیادہ اپرادک معاملے تو پولیس ریکارڈ میں درج ہوئے ہیں ریپ کے معاملوں میں راجستان نمبر ون ہے راجستان میں مہلائیں بلکل بھی سرکشت نہیں ہیں اگر اشو گہلوت میں زراسی بھی شرم بچی ہے تو انہیں بھی اپنا سطیفہ دے دینا چاہیے جس طریقے سے کانون ویوستہ کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں میں نے آپ یہ سمجھئے کہ تار تار ہو رہا ہے چوان مہینے میں دس لاکھ سے زیادہ اپرادک گھٹنائیں ہوئی ہیں ساڑھے سات ہزار سے زیادہ نردوشوں کی ہتیائیں ہوئی ہیں مہیلاؤں کے ساتھ اتیار چار اور دشکرم دو لاکھ مقدمیں ایسے درج کرائے گئے ہیں دشکرم کی قریباً تیتیس ہجار گھٹنائیں ہوئی ہیں دشکرم کی گھٹناؤں میں راجستان نمبر ون پردیش بن گیا ہے مکہ منتری کے گرہ چھتر میں مئیلاؤں کے خلاف اپراد کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں پر انتو سب چپ ہیں کوئی بولی نہیں رہا ہے اس پر ایسی سرکار کو اس کرسی میں بیٹھنے کا کوئی بھی ادھکار نہیں ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ شرم ہوتی تو ریزائن کر جاتے ہیں بی جے پی نیتاؤں نے گیلاؤں سرکار کو گھیرا تو گیلاؤں سرکار میں منتری پرطاپ سنگھ کچری آواز نے کہا کہ راجستان میں لائنڈ آرڈر کیوں لے کر سرکار پوری طرح ایلٹ ہے اب راجیوں کو پکڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں ہوتی لیکن بی جے پی صرف چناف دیکھ کر بے وجہ ماحول بنا رہی ہے اس کا جواب جنتہ دے گی بھارتی جنتہ پارٹی کری راشتپتی ساسن لاغو کرنے جیسا ہے تو بی جے پی کر دے بی جے پی کے ہاتھ میں ہیں میں بی جے پی سے کہوں گا جو بھار بولتے ہو اندر ٹیبل کرو کوئی آروپ لگاتے ہو اس لیے بی جے پی کا بھی جھوٹ فریب دھوکا چلے گا نہیں ہم جو بھی اچھا بل لاتے ہیں جو راجستان گیت میں ہم تو رائٹ ٹو ہیلتھ لائے تھے اس میں بھی ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے ہم جو بھی بل لے کر آ رہے ہیں قانون بیوستہ کو لے کر گینگسٹرس کو ختم کرنے کو لے کر پیپر لیگ کو ختم کرنے کو لے کر جو بھی ہم کرپشن کو ختم کرنے کو لے کر ہم جو بھی کام کرتے ہیں بی جے پی کے پیٹ میں درد رہتا ہے تو بی جے پی کے پیٹ کے درد کا علاج تو جنتہ ہی کرے گی اب چناؤ آ رہے ہیں پہلے راجستان میں صفائے کرے گی پھر دیس میں صفائے کرے گی تب بی جی پی کا پیڑ در ٹھیک ہوگا آپ نے دیکھا راجنیتی کرنے والے چاہے راجستان میں ہو بنگال میں یا منیپور میں سب اپراد اور زیادتی کی ان کھٹناوں کا استعمال اپنے اپنے فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں سب کو محلاؤں پر ہوئے ظلم سے زیادہ آنے والے چناو کی چنتہ ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم نے دو دن میں پکڑ لیا تم نے ستر دن کیوں لگائے کوئی کہہ رہا ہے تمہاری اپنی سرکار کے منطری ایمیلے کہہ رہے ہیں کہ محلاؤں پر ظلم ہو رہا ہے محلاؤں سرکشت نہیں ہیں تو ہم کیا کریں کسی نے کہا ہمارے یہاں پولیس نے کم سے کم ایف آئیہ درج دو کی تمہارے یہاں تو ایف آئیہ درج کرانے کے لیے بھی بشکت کرنی پڑتی ہے کوئی پولیس کو دش دے گا کوئی ویروہ دلوں کو جھوٹا بتائے گا کوئی کیس کو ہی جھوٹا بتائے گا پر سچ کیا ہے سب اپنے دل میں تو جانتے ہیں دل سب کا دکھتا ہے لیکن کہنے میں سب سیلیکٹیو ہیں جب بھی سماج میں ٹکراب ہوتا ہے جب بھی راجنیتی میں جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے محلائیں اس کا شکار بنتی ہیں محلاؤں کے کپڑے بھاڑنے والے پریڈ کرنے والے بھلاتکار کرانے والے نہ تو کسی راجنیتہ کے کام آ سکتے ہیں اور نہیں کسی سب سماج کا حصہ ہو سکتے ہیں لیکن کوئی اس بات کو سمجھنا نہیں چاہتا